یہ بتائیے ایک نہے مدرسوں کو سرکاری انہودان سرکار نے بند کر دیا ہے اچھا کیا ہے مدرسوں کو کوئی انہودان سرکار کا نہیں ملنا چاہیے یوگی سرکار اچھا کام کر رہی ہے یہ بالکut صحیح کیا ہے بہت ہی اچھا کیا ہے بلکہ پرانوں کا بھی بند کر دینا چاہیے پرانوں کا کیوں بند ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے سرکار کیوں چلائیگی مدرسے مدرسے کون چلائے گا مدرسے جس کو ضرورت ہے مدرسے کی وہ چلائے گا جس کو نہیں ضرورت ہے وہ نہیں چلائے گی بھئی کمیونیٹی کو اگر ضرورت ہے تو کمیونیٹی چلائے گی آدھی روٹی کھائے گی آپ سرکار کو صلاح دے رہے ہیں کہ پرانے مدرسوں کو بھی پیسہ جو دیا جا رہا ہے بلکل بند کر دیا جائے مجھے ضرورت نہیں ہے نہ میری کمیونیٹی کو ضرورت ہے سرکار کے پیسے کی مدرسہ چلانے کے لیے اگر آپ کو پیسہ دینا ہے تو اسکول کیوں نہیں بناتے آپ مسلم ایریاز میں ان کو اپگریٹ کیوں نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ کارے ہیں کیوں نہیں ہر جگہ بنائے جائیں سب جگہ بنانے چاہیے مدرسی کا کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے یوگی سرکار کیسا کام کر رہی ہے یہ بھی سچر کمیٹی نے کیوں کہا ہے کہ مسلم ایریاز میں پرائیمری اسکولز اور سیکنڈری اسکولز نہیں ہیں بچیوں کے لیے مسلم ایریاز میں پرائیمری اسکولز اور سیکنڈری اس لیے کہ آپ اسکول نہیں بنا رہے ہیں کیوں روزگار نہیں ہے اس کو پاس شکشہ نہیں ہے آپ اسکول نہیں بنا رہے ہیں اور مدرسو کو پیسہ دے رہے ہیں کیسی نونسینس کی بات ہے بلکل 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 دینا چاہیے مدرسو کو پیسہ دینا سرکار کو بلکل دینا چاہیے کمیٹی خود چلائے گی بھارت کے مسلمانوں میں کٹرتا بڑھ رہی ہے کیا یہ چنتہ کی بات ہے کیا اسلامیک سٹیٹ کی مانسکتہ بھارت کے مسلمانوں میں بڑھ رہی ہے مجھے جو چنتہ ہے وہ تو ہے ضرور کہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ دیکھئے جب ایتر بڑھے گی تو دوسری طرف بھی بڑھنے کا پورا چانس ہے لیکن آپ دیکھیں گے کیونکہ آپ نے آئی ایس کا ذکر کیا ہے تو ہمارے پرائیمنسٹر صاحب نے بھی اس کو مانا ہے آسٹریلین پرائیمنسٹر نے مانا ہے اور بہت سارے گروپس نے مانا ہے کہ جتنی بڑی سنکھیہ میں انڈیا میں مسلمان ہیں وہ انڈونیجیا کے بات سب سے زیادہ یہاں ہیں اور ایک بات اور بتا دوں آپ سے انڈونیجیا سے بھی زیادہ ہے آپ نے تو بیان دیا ہے نا کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ دوسرے بہت سنکھیاک ہیں تو سنکھیاک کا درزہ چھین لینا چاہیے وہ ٹیکنیکل بات ہے میں مسلمان کو مائنورٹیزم سے نکالنا چاہتا ہوں میں مسلمان کو مایوسی سے نکالنا چاہتا ہوں میں مسلمان کو الگاوپن سے نکالنا چاہتا ہوں میں ان کو ہوپلس نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں آپ کی وجہ سے مجھے یقین ہے آپ تین لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھ سے کتنا بھی سوال کریں لیکن اس بات پر سہمت ہے آپ کیا رہے ہیں بہت سنکھیاک ہیں آپ امان رہے ہیں کہ بہت سنکھیاک ہیں مسلمان یہی بات تو آپ کے گروڑی والے بھی کہتے ہیں اس دیش کی سب سے بڑی طاقت اس دیش کا مسلمان ہے میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دیش کا مسلمان اسپائر ہو اے پی جے کلام صاحب سے یہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ اس دیش کے لوگوں نے جیسی محبت ایک مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا اور وہ مسلمان تھے وہ ٹیکنیکلی بھی مسلمان تھے پرٹیکلی بھی مسلمان تھے کلام صاحب لیکن دیش کے لوگوں نے ان کے ساتھ جیسی محبت کا معاملہ کیا ویسی محبت تو بہت کم لوگوں کو اس دیش میں ملی ہے اس بات میں ذکر ملتا ہے کہ وہ بچکر میں اکبار بیچتے تھے کسی اور شیطر میں بھی چلے جائیں وہ گیتا بھی پڑھتے تھے لیکن کیونکہ کلام صاحب نے دیش کی سیوہ کی گیتا بھی پڑھتے تھے وہ ذکر ملتا ہے کتابوں میں دیش کی سیوہ کی ہے انہوں نے چلے ایک اور ویواد ہے لاؤن سپیکر ویواد شروعات مہراش سے ہوئی اس کے بعد بڑھتے بڑھتے الگ الگ پردیشوں میں اتر پردیش میں کرناتک میں ہر جگہ یہ ویواد پھیل گیا اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا یہ ویواد جس طریقے سے شروع ہوا اور ابھی بھی چل رہا ہے جیسے کی راش تھاکرے نے کہا کہ ہم آن دولن بھی کر سکتے ہیں ابھی یو پی کی مثال دوں گا آپ کو دیجے یو پی میں یو پی کی سرکار میں پابندی لگائی لوڈ سپیکر پر پابندی لگائی اور اس کو امپلیمنٹ کیا امانداری سے ایک دو جگہ کی شکایت ہے وہ انڈیویجول ہو سکتی ہے امانداری سے امپلیمنٹ کیا مطلب مندر مسجد دونوں امانداری سے امپلیمنٹ کیا تو کسی نے ویروت کیا اس کا آپ فین نظر آ رہے ہیں یو گیاں دیتنات کے بہت اچھا کام کرو ابھی تک تو آپ نے مجھے کہیں اور کھڑا کیا دا بچانک دوسری جگہ کھڑا کر دیا بول رہے ہیں کہ مدرسوں سے پیسہ ہٹا کے بہت اچھا کیا لاؤڈ سپیکر ہٹا کے بہت اچھا کام کیا جو کام بھی ایمانداری سے ہوگا اور سب کے لیے ہوگا ہم اس کو اس کا ویروت کیوں کر اور ریزنیویل ہوگا ایمانداری سے بلڈوزر بھی چلے آتنگیوں پر وہ ایمانداری سے نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر سیلیکٹیو ہے جیسے کھرگون میں ہوا وہ اگر وہ سیلیکشن ختم ہو جائے اور برابر کے لیے کام ہونے لگے تو ہو سکتا ہے ہم اس کا بھی سپورٹ کرنے لگے جو اپرادی ہے صرف اسی پر بلڈوزر چل رہا ہے آپ لوگوں نے چھوپا لگا رکھا ہے ایک بات سمجھئے اپرادی ہونے کا فیصلہ ایڈمنیسٹریشن کرے گا چلتے کیوں آخری تیس سیکنڈ اسلام یا مسلمان دھم کا پالن کرنے والے کچھ لوگوں میں کٹرتا جو بڑھتی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے سب طرف سے کٹرتا کو روکنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم محبت کی بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کر نہ سکیے محبت تو مر جائیے زندگی کام کی ہے اسی کام تک یہ جو آپس کیا نانسینس کی بات ہے کہ ہم ہندو مسلمان کی بات اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ چھوٹا پلیٹ فارم نہیں ہے وہ چاہے آپ جلدی جلدی دو در بھاگتے رہتے ہوں لیکن اس کی ایک گریمہ ہے اس گریمہ کو آپ بچانا میرے سے زیادہ آپ کا کام ہے ہندو مسلمان نہیں کر رہے ہیں ہندو آپ نے بیان دیا اس کے آدھار پر آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہندو مسلمان لیکن دیش میں ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے بند کرنا ہوگا اسے ہمیں ہم ہونا ہے میں نہیں ہونا ہے بلکل اور عدالت کا فیصلہ سرو ماننے ہوگا کاشی پر مطورہ پر دیکھیں میں کاشی مطورہ کی تو باتیں نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پابندی لگا دی گئے یہ لیکن بہت چھوٹی سی بات ہے یا تو آپسی سہمتی سے ہوگا یا کوٹ سے ہوگا